بھارت نے کنٹرول لائن پر سرجکل سٹرائک کا دعویٰ کر کے اپنے ہی لوگوں کو خوف تدا کر دیا خوف کا شکار بھارتی شہریوں نے سرحدی علاقوں سے نقل بکانی شروع کر دی انڈیا میں آئی ڈی پیز کا بہران پیدا ہونے لگا بھارتی حکومت پاکستان سے کشیدگی کم کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگی بھارت نے کنٹرول لائن پر سرجکل سٹرائک کی شیفنی تو مار دی مگر اب اسے لینے کے دینے پڑ گئے ہیں سرجکل سٹرائک کے دعوے کے بعد بھارتی سرحدی علاقوں کے لوگ پاک فوش کی کسی بھی ممکنہ جوابی کاروائی کے خوف سے تھر تھر کام پر رہے ہیں لوگ دھڑا دھڑ اپنے گھروں کو چھوڑ کر محفوظ مقامات کی طرف منتقل ہو رہے ہیں بھارتی فوج کی طرف سے کئی بار بیان جاری کیا گیا کہ پاکستان کی جانب سے کوئی خطرناک فوجی پیش قدمی نہیں ہو رہی مگر اس کے باوجود بھارتی عوام کا خوف کم ہونے میں نہیں آ رہا مقبوضہ کشمیر اور بھارت کے سرحدی دیہات سے لوگ مسلسل پیچھے ہٹ رہے ہیں ہزاروں لوگوں کی نقل مکانی سے بھارت میں آئی ڈی پیس کا بہران پیدا ہو رہا ہے بھارتی اخبار دہندو نے اپنی ریپورٹ میں بتایا کہ موجودہ صورتحال سے بھارتی حکام شدید پریشان ہے اور سرحد پر کشیدگی کم کرنے کے لیے باٹڈ اور ڈیپرامیسی شروع کرنے کی کوششیں شروع کر دی گئی ہیں اخبار لکھتا ہے کہ دونوں ممالک کے جلد ہی کسی غیر تحریری معاہدے پر پہنچنے کا امکان ہے جس کے بعد دونوں اعتراف سے مباینہ سرجکل سٹرائک پر خاموشی اختیار کر لی جائے گی دوسری چانے برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی نے بھی بھارت کی طرف سے سرجکل سٹرائک کے دعوے کو مفضوظہ قرار دیا ہے اڈی ملٹری بیس پر حملے کی کہانی پر بھی بھارتی اور انٹرنیشنل میڈیاں اونگلیاں اٹھانے لگا ہے میڈیا کے اسی دباؤ کے نتیجے میں بھارتی فوجی حکام نے ورگیریر کمانڈر اڈی کو عہدے سے ہٹا دیا اڈی حملے کی تحقیقات تک انہیں کام کرنے سے روک دیا گیا ہے